یہ پاکستانی ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ شاہد اسلم ہے جو کہ فاس بولر نسیم شاہ کو اس وقت ٹریننگ کروا رہے ہیں نسیم کیچ پکڑنے کوشش میں اور نسیم نے کیچ پکڑ لیا کذافی سٹیڈیا میں پاکستانی ٹیم اس وقت ٹریننگ کر رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین جو ٹیسٹ سے میچ ہونا ہے راول پرنڈیو اس کے لیے شاہد اسلم پھر سے تروک کی نسیم نے گیند کو اچھے سے فیلڈ کر کے واپس تروک کیا نسیم شاہ پاکستان کے طرف سے اب تک بہت اچھی بولنگ ٹیسٹ میچز میں کرا چکے ہیں اس پر فیلڈنگ کی پریکٹس کر رہی ہے اور یہ وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم ہے جو اس وقت کذافی سٹیڈیوم کے اندر پریکٹس میچ کر رہی ہے ہم اس میچ کی ہائی لائٹس آپ کو دکھائیں گے بی بی ان سپورٹس پر نسیم ایک مرتبہ پھر اور یہ کیچ اور نسیم کامیاب ہو گئے نسیم بڑی بھرپور تیاری اور ٹریننگ کر رہے ہیں اور کشکلاری نیٹس کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں اور نسیم شاہ اب دوبارہ نیٹس کے اندر پریکٹس کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے نسیم اس مرتبہ پھر ٹریننگ کریں گے شاہد اسلام نے پھر ان کو کیش بال پھینک کی اور نسیم نے پھر کیش کیا بڑا خوبصورت انداز میں نسیم بڑی محنت کر رہے ہیں اور پنڈی ٹیسٹ میں ان کو موقع دیا جائے گا گوڈ فیل بوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو شاہد اسلام ٹریننگ کروا رہے ہیں ایک مطبہ پھر نسیم نے ان کو فیل کیا اور نسیم کی میس فیلنگ اس پر نسیم کی میس فیلنگ ہو گئی ہے مہنتی پھر بولر پرکسین ٹیم کے رئیے آسٹریلیا میں ان کو بھرپور شہرت ملی تھی اس وقت قضاعتی سٹیڈیم میں اپنے ٹرینیم کو جاری رکھے ہوئے ایک مرتبہ پھر نسیم شاہ کو فیلڈ بال ملی اور نسیم شاہ نے اچھی فیلڈ کا مظہرہ کیا اگین نسیم شاہ گوڈ فیلڈ بائی گوڈ فیلڈ